بارہ بنکی اس تحت ریلوے سٹیشن کا بتایا جا رہا ہے جہاں رات جی آرپی کو عود ایکس پریس ٹرین سے کچھ بالکاؤں کو صورت لے جائے جانے کی سوچ نہ ملی اس پر انسپیکٹر انوب کمار ورمہ کی ٹیم نے بیہار پیرانت کے سمستی پو جنپت کے تھانہ ویدان کے براہی نوازی اکبر اور سرطاج کو آٹھ سے دس بش کی چھے بالکاؤں کے ساتھ بارہ بنکی ریلوے سٹیشن پر پکڑ لیا پکڑے گئے دونوں آروپیوں نے بتایا کہ ویب بالکاؤں کو ص دینی تعلیم دلانے کے لیے داخل کرانے جا رہی تھی ان کے یہاں مدرسہ بند ہے جبکہ صورت کے مدرسے میں کھانے اور ٹھیڑنے سے لے کر پڑھائی تک کی بیستہ ہے دونوں آروپیوں نے آگے بتایا کہ صورت میں ان کے گاؤں کی قریب سو با لکائے پڑ رہی ہے کہاں سے آ رہے ہو وہ کہاں جا رہے تھے بیار سے آ رہے ہیں سورت جا رہے ہیں بیار و کہاں سے آ رہے ہیں بیار آ رہے ہیں براہی گاؤں سے دھانا بیار جلا سمستی پور اور جاں گا رہے تھے سورت کس گاڑی سے آ رہے تھے وہ گاڑی نمبر ہے 0 19-19-19-19-19 19-19-20 19-19-19 تو یہ ککنی لڑکوں کو لگے جا رہے تھے جی اس میں میرا ایک لڑکی ہے اور دو گاؤں کی لڑکی ہے تیل لڑکی ہے دو دوسرے والے گاہ تو وہ کیسے ساتھ ہوئے ہاں جی وہ ساتھ میں اس لئے کہ وہ بھی ہمارے گاؤں کا ہی ہے اس کا نام ہے کبھر تیل لڑکی پلے کہاں جا رہے ہیں سب گزیار جا رہے ہیں سر کہا ہی وہ پڑھانے لئے کہاں پڑھاتے ہیں سورت میں کہاں پڑھاتے ہیں سورت میں جہاں پہ کام بھانج لگ جاتا پڑھانے کا وہیں پڑھاتے ہیں اگر نہیں لگتا تو پھر روم پہ رہتے ہیں کہیں بچوں کو پڑھانے سے پہلے اسکول کا پتہ کیا تھا اسکول کا پتہ ہے تو میں کہاں دیا ہوگی سر اب وہاں پہ چھوڑا کہ یہاں پہ اسکول تو ہم لوگوں کو تو کوئی سر پرمانے بچے وہاں پڑھتے تھے نا پہلے وہاں سے کٹا کے دوسری جگہ لے جارہے ہیں بنا پتہ کیے لے کے جا رہے تھے اب جی سر گاؤں میں ایسا پڑھائی نہیں ہوتا ہے اس لیے لے جا رہے تھے تو اس گاؤں جہاں لے جا رہے تھے وہاں کیسی اسکول نے جارہے تھے پتہ ہو رہا چاہیے نا دی سر وہ تو نہیں ہے سر وہ ایسے ممی کا نام اچھا سب بچوں کے مام کیوں نام بتاؤ سب بچوں کے نام تمہارے بچوں کا جو ہے اس کا نام کیا ہے باپ کا نام کیا ہے ہمارے بچوں کے نام ہے ہماری لکتی نام ہے سبینا پرمین ممی کا بلناش خاتون اور ہمارے بچوں کو سبا تین بچے اور بھی ہیں جو گاؤں میں مادنگر ان کے ممی کو اگر آپ جائے ہمارے بچوں کو اور جو اور بچے اور بچے ہیں سب گاؤں کو بچے ہیں تو گاؤں کو بچے ہیں تمہارے گاؤں کا دیت میں نہیں معلوم کون ہے سر ہم لوگ وہ لوگ پنجاب میں کام کر دو دن ہم لوگ کو بھائی گاؤں کا دی ہے نا وہ جسے تو گاؤں کے آدمی کو آپ کو نہیں معلوم ہوں جسے ہم لوگ نے پوچھا اس لئے کہ جو گاؤں کے آدمی کو نہیں معلوم ہوں تو ہم لوگ کو سبا بچے ہیں کیا ہم لوگ لوگوں کو سبا رہتے ہیں گاؤں میں ہوں ہم لوگ اس لئے پرانے لئے میں چلو جامی رہا مردبہ لے جا رہے ہو یا اس سے پہلے لے گئے تھے نہیں سر میں پہلی بچے بکریش سے پہلے بھی تم لے جا چکے ہو نہیں سر ہمارا کوئی بچے نہیں اور بچوں اس سے پہلے لے جا چکے ہو تھے جی نہیں ہمارا بچہ اس سے پہلے بار میرا بچے ایک بار جا چکا تھا وہ بھی پانچ سال تین چار سال پہلے گئے تھے سورت میں مدر سے مدر سے مدر سے بند ہو گیا کیا نام تھا نام تھا سر وہ بھی نہیں ملو سورت پر کہاں کس جگہ پر کام کرتے ہو سر ہم لوگ کام کرتے ہیں سورت میں پہلے کہیں پہلے ایسے کام پتا کرتے ہیں وہ ڈیلی والا پہلے ڈیو لے کام کرتے ہیں اس کے پاس جو ایسے روم لے کر رہتے ہیں ابھی روم ہو ہے تمہارا وہاں سورت ابھی روم نہیں ہے سر ابھی روم نہیں ہے بیچ میں لوگ ڈون پر آ تھا پھر چلے گیا تھا لوگ ڈون کے بجے سے پھر بھگا دیا تھا تو پھر ہم گر چلے گیا سر کیا پورا مابقہ تھا جو بچیاں مرامد ہوئی ہیں کیسے زیادہ کاری تھی گیا یہ چائل نائن ڈیریکٹر صاحب کا فون آیا میرے پاس کی اوہد ایکسپریس میں چھے لڑکیاں ڈیون میں ہیں بچیاں رو رہی ہیں کچھ سندگت پرتیت ہو رہا ہے چیک کرانا ہے میں نے کہا سر آجائیے ٹیم کے ساتھ چائل نائن ڈیریکٹر صاحب آئے جی آر پی اور آر پی ایف ٹیم اور جو ہے چائل نائن ٹیم کے ساتھ ہم لوگ رہے گاڑی تین نمبر پریٹ فارم پہ آئی ڈیون چیک کیا گیا جس میں چھے بچیاں جن کے ساتھ دو ایڈل تھے انہیں اتارا گیا دونوں سے پوچھا گیا بچیاں کوئی نام کیا ہے تو یہ لوگ بچیوں کے نام نہیں بتا پائے اس میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک میری لڑکی ہے جو سرداج ہے اس کی لڑکی ہے تو اس لڑکی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہی ماموں لگتے ہیں ہمارے چاچہ لگتے ہیں ہم نے کہا ہی کس گاؤں کے ہم لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بادائیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مجھے پوچھا کہاں جا رہا ہوں پڑھنے بتائی ہم سورج جا رہا ہوں پڑھنے کی مجھے پوچھا اس سے پہلے بتائی ہمارے گھاؤں سے کچھ لوگ اور لوگ گئے ہیں بچے گئے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے اور ہم لوگ ہی پڑھنے گئے ہیں ہم نے کہا پاپ ممی پاپا بتائے کہ ہم ممی نے کہا کہ پڑھنے جاؤ کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک روی ہے کہ اچھا ہی لگتا ہے یہ جانچ کا بھی صحیح ہے جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لڑکیوں کیا ہمارتی لڑکیوں کیا ہمارتی لڑکیوں کیا سات آٹھ سال سے دس سال تک ابھی کہاں بھیجتے ہیں لڑکیوں کیا چائیڈ لائنگ میں جو ہے بھیجتے ہیں لڑکیوں کے ماتا پتا سے بھی کوئیش باتشیت کی ایک گارجن سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور بچیوں سے الگ الگ بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بتا کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انوکمہ برما جیئرک انسپیکٹر بارمیٹ